بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی انقلاب بندے بندے آپ سب لوگوں کا تہے دل سے بہت بہت شکریہ اتنی تپتی دھوک کے اندر اتنی دیر سے اتنی بڑی سنکھیا میں آپ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں میں آپ کا تہے دل سے بہت بہت شکریہ جا کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ اس وقت ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں ان سب درشکوں کا قابی میں ہے تہہی دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں سب کو میرا نمشکار سب کو میرا پرنام دوستو سیدھا جیل سے میں آپ لوگوں کے بیچ میں آ رہا ہوں آپ کے بیچ میں آنکہ بہت اچھا لگ رہا ہے پچاس دن کے بعد ابھی ابھی میں میری پتنی بھگونت مان صاحب ہم لوگ کنوٹ پلیس میں ہنمان مندر میں گئے تھے ہنمان جی کا آشیرواد لیا ان کے درشن کیے پھر شفجی کے مندر گئے شنی جی مہاراج کے پاس گئے ان کا سب کا آشیرواد لیا بجرن بلی کی خوب کرپا ہے ہمارے اوپر ہماری پارٹی کے اوپر دیشواسیوں کے اوپر انہی کی گرپا سے آج اچانک میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں نہیں تو کسی کو امید نہیں تھی کہ چنہ کے بیچ میں میں جیل سے بہار آ جاؤں گا لیکن اوپر بچرن بلی کی گرپا ہے نوان جی کی گرپا ہے ہم لوگوں کے اوپر اور چمتکار ہوا اور آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں دوستو ہماری آم آدمی پارٹی ایک چھوٹی سی پارٹی ہے دو راجیوں کے اندر ہے ابھی دس سال پرانی پارٹی ہے ہماری پارٹی کو کچلنے میں ختم کرنے میں پردھان منتری جی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ایک ساتھ ہماری پارٹی کے چار ٹاپ کے نیتا جیل بھیج دیئے ایک ساتھ اربین کیجریوا منیج سی سو دیا سنجے سنگ ستندر جن بڑی بڑی پارٹیوں کے اگر چار ٹاپ کے نیتا جیل چلے جائیں پارٹی ختم ہو جاتی ہے آم آدمی پارٹی کے چار ٹاپ کے نیتا انہوں نے جیل بھیج دیا انہوں نے سوچا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی لیکن یہ پارٹی نہیں ہے یہ ایک سوچ ہے جتنا یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اتنا یہ بڑھتی جاتی ہے اتنا یہ بڑھتی جاتی ہے یہ کرش کرنا چاہتے ہیں پردان منتری جی آم آدمی پارٹی کو جو لوگ موڈی جی سے ملنے جاتے ہیں وہ کئی لوگ ہمیں بھی جانتے ہیں وہ باہر آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے بارے میں سب سے پہلے موڈی جی سے جو بھی ملنے جاتا ہے سب سے پہلے وہ کیجری وال کی اور آم آدمی پارٹی کی دس سے پندرہ منٹ بات کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آنے والے سمیں کے اندر آم آدمی پارٹی ہی دیش کو بھوشش دینے والی ہے وہ خود بھی مانتے ہیں اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ آج ہی آم آدمی پارٹی کو بڑھنے سے روکا جائے ان کو کچل دیا جائے یہ تانہ شاہی ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ آم آدمی پارٹی آنے والے سمیں میں بی جے پی کو چیلنج دینے والی ہے آپ اچھے کام کرو آپ دیش کو بھوشش دو آج آپ کی سرکار ہے کندر کے اندر آپ دیش کے لیے کام کرو گے آم آدمی پارٹی کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں لیکن آپ کچھ کام نہیں کرو اور آم آدمی پارٹی کو کچل دو یہ جنتمتر نہیں ہے یہ اس دیش کی جنتمتر پاسل نہیں کرتے ہیں انہوں نے آم آدمی پارٹی کو کچلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی چھوٹے سے لوگ ہیں ہم لوگ چھوٹی سی پارٹی ہے پچھتر سال کے اندر اس قدر کسی پارٹی کو اور اس کے نیتاؤں کو پرتاڑیت نہیں کیا گیا جس طرح سے پردھان منتری موڈی جی نے آم آدمی پارٹی کو پرتاڑیت کرنے کی کوشش کیا میرے کو انہوں نے جیل بھیج دیا پردھان منتری جی کہہ رہے ہیں انہیں بھرشتا چار سے لڑ رہا ہوں دیش کے سب سے بڑے چوڑ اچکے اور ڈکیتوں کو انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا جن لوگوں کو دس دن پہلے موڈی جی کہتے تھے ستر ہجار کروڑ کا اس نے گھوٹالا کر دیا تھوڑے دن کے بعد اسی آدمی کو اپنی پارٹی میں شامل کر کے کسی کو دپٹی سی ایم بنا دیتے ہیں کسی کو منتری بنا دیتے ہیں اور ان کے سارے ایڈی اور سی بی آ کے معاملے ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں بھرشتا چار سے لڑ رہا ہوں میں موڈی جی کو کہنا چاہتا ہوں بھرشتا چار سے اگر لڑائی لڑنی ہے تو کیجری وال سے سیکھو پردھان منتری جی بھرشتا چار کے خلاف لڑائی کیجری وال نے لڑی ہے دو ہزار پندرہ میں جب ڈلی میں ہماری سرکار بنی تھی ہمارے ایک منتری کا ایک آڈیو میرے پاس کسی نے وٹس اپ کر دیا اس آڈیو میں میرا منتری کسی دکان والے سے پانچ لاکھ روپے مانگ رہا تھا کسی میڈیا والے کو نہیں پتا تھا وپکش کو نہیں پتا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے اپنے خود منتری کو سی بی آئی کے حوالے کر دیا جیل بھیج دیا تھا اپنے منتری کو یہ ہوتی ہے بھرشتا چار سے خلاف لڑائی پنجاب کے اندر میرا ایک منتری میرا ایک منتری بھرشتا چار میں میرے کو پتا چلا کہ وہ پیسے مانگ رہا ہے وہاں پہ مان صاحب نے اس کو کسی کو بھی بپکش کو نہیں پتا تھا میڈیا کو نہیں پتا تھا ہم نے اپنے منتری کو اپا کے جیل میں بھیج دیا تم دیش کے سارے چور چکے ڈکیتوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر لو اور کیجری وال کو جیل بھیج دو اور کہو میں بھرشتا چار کے خلاف لڑ رہا ہوں تو آپ بھرشتا چار کے خلاف نہیں لڑ رہے پردان منتری جی آپ دیش واسیوں کو بے کو مت سمجھو دیش بچے بچے کی جبان کے اوپر ہو رہا ہے کہ سارے چور چکوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر کے اور ایڈی اور سی بیہ کے سارے کیس ان کے رفا دفا کر دیں کیجری وال کو کیوں گرفتار کیا کیجری وال کو گرفتار کر کے انہوں نے ایک میسج دیا ہے سارے دیش کو کہ اگر میں کیجری وال کو گرفتار کر سکتا ہوں تو کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہوں کسی کوئی کیس نہیں ہوگا کوئی معاملہ نہیں ہوگا تب بھی میں تم کو گرفتار کر سکتا ہوں ایک بے حد خطرناک مشن چالک کیا ہوا ہے پردھان منطری جنہیں بہت ہی خطرناک دیشواسیوں کو یہ سمجھنے کی اب جب میں بولنے جا رہا ہوں سمجھنے کی جرورت ہے اس مشن کا نام ہے ون نیشن ون لیڈر دیش کے سارے نیتاؤں کو ختم کرنا چاہتے ہیں مودی جی اور اس کو دو ستر کے اوپر اس مشن کو چلا رہے ہیں جتنے وپکش کے نیتاؤں ہیں ان کو جیل بھیجیں گے اور جتنے بی جے پی کے نیتاؤں ہیں ان کو سب کو نپٹا دیں گے ان کی راجنیتی ختم کرتے جائیں گے ان کو سب کو نپٹاتے جائیں گے وپکش کے اندر آج انہوں نے منیز سیسودیا کو جیل بھیج دیا سنجا سنگھ کو جیل بھیج دیا ستندر جہن کو جیل بھیج دیا کیجریوال کو جیل بھیج دیا ہیمن سورین کو جیل بھیج دیا ممتہ دیدی کے کئی منتریوں کو جیل بھیج دیا سٹیلن کے کئی منتریوں کو جیل بھیج دیا کیرلا کے سی ام کے پیچھے پڑے ہیں اگر یہ چناؤ پیچ جیت گئے میر سے نکھوا لو ایفیڈیوٹ کے اوپر تھوڑے دن کے بعد ممتہ دیدی جیل میں ہوں گی تیجسوی یادف جیل میں ہوگا سٹیلن صاحب جیل کے اندر ہوں گے پینرہی بیجین جیل کے اندر ہوں گے ادھا تھاکری جیل کے اندر ہوں گے جتنے بھی پکش کے نیتاں یہ سارے جیل کے اندر ہوں گے اگر یہ چناؤ پیچ جیت گئے انہوں نے بی جے پی کا ایک نیتا نہیں چھوڑا اڈوانی جی کی راجنیتی ختم کر دی انہوں نے مرلی مناور جوشی کی راجنیتی ختم کر دی سمیترہ مہاجن کی شیوراج سنگھ چوہان جس نے مدی پردیش کا چناؤ پیچ جیت کے دیا ان لوگوں نے شیوراج سنگھ چوہان نے اس کو مکھے منتری نے بنایا اس کی راجنیتی ختم کر دی وسندرہ راجی کی راجنیتی ختم کر دی انہوں نے خٹر صاحب کی راجنیتی ختم کر دی ڈاکٹر رمن سنگھ کی راجنیتی ختم کر دی اب اگلا کس کا نمبر ہے یوگی آدیف کے ناؤ اگر یہ چناؤ جیت گئے میر سے لکھوالت دو مہینے کے اندر اتر پردیش کا مکھے منتری بدن دیں گے یوگی آدیف کے ناؤ کی راجنیتی ختم کریں گے ان کو بھی نپٹا دیں گے یہی تانہ شاہی ہے دوستو ون نیشن ون لیڈر یہ چاہتے ہیں ایک ہی تانہ شاہ اس دیش کے اندر بچے گا ایک ہی تانہ شاہ اس دیش کے اندر بچے گا ہمارا دیش بہت مہان ہے چار ہزار پانچ ہزار سال پرانا ہمارا دیش ہے اس کے پہلے پچھلے چار ہزار سال میں کئی موقع آئے جب اس دیش کے اوپر تانہ شاہوں نے قبجہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے دیش کے لوگوں نے ان تانہ شاہوں کا تختہ اکھاڑ کے پھیک دیا جب جب ہمارے دیش میں ایسا موقع آیا کہ تانہ شاہ نے ہمارے دیش کے اوپر قبجہ کرنے کی کوشش کی اس دیش کی جنتہ نے اس کا تختہ اکھاڑ کے پھیک دیا آج ایک تانہ شاہ اس دیش سے جنتنتر ختم کرنا چاہتا ہے آج ایک تانہ شاہ اس دیش سے لوگ شاہی ختم کرنا چاہتا ہے میں پورے تنمندھن سے لڑ رہا ہوں سنگھرش کر رہا ہوں اس تانہ شاہ کے خلاف ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا ساتھ چاہتا ہوں میں میرے اکیلے کے کرنے سے نہیں ہوں گا ایک سو چالیس آج میں آپ لوگوں سے بھیق مانگنے کے لئے آیا ہوں ایک سو چالیس کروڑ لوگوں سے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں سے بھیق مانگنے کے لئے آیا ہوں میرے دیش کو بچالو میرے بھارت ورش کو بچالو میرے بھارت ورش کو بچالو میں سپریم کورٹ کا بہت بہت شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کس دن دیئے ہیں ایک ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہیں میں ایک دن میں چوبیس میں سے چھتیس گھنٹے کام کروں گا پورے دیش بھر میں گھوموں گا اس تانہ شاہی کو روکنے کے لیے دوستو جتنی میرے اندر طاقت ہے میں میرا سب کچھ قربان ہے دیش کے لیے میرا دن من دھن سب کچھ قربان ہے میرے دیش کے لیے میرے خون کا ایک ایک قطرہ میرے دیش کے لیے میرے شریر کا ایک ایک قطرہ میری زندگی کا ایک ایک پل میرے دیش کے لیے میرے دیش کو کچھانے کے لیے میں پورے دیش میں جانگا دوستو اب ایک بہت مہتوپون بات کرنے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سننا یہ لوگ انڈیا گھٹ بندن سے پوچھتے ہیں آپ کا پردھان منتری کون ہوگا میں بی جے پی سے پوچھتا ہوں آپ کا پردھان منتری کون ہوگا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیجری وال کیا بات کر رہا ہے موڈی جی ہوں گے نہیں موڈی جی اگلے سال سترہ ستمبر کو پچھتر سال کے ہو رہے ہیں بی جے پی کے اندر موڈی جی نے دو ہجار چودہ میں موڈی جی نے خود نے رول بنایا تھا کہ بی جے پی کے اندر جو بھی پچھتر سال کا ہوگا اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا سب سے پہلے ایڈوانی جی کو ریٹائر کیا گیا اس کے بعد موڈی مرور جوشی جی کو ریٹائر کیا گیا پھر سمیترہ مہاجن کو ریٹائر کیا گیا پھر یشون سینہ کو ریٹائر کیا گیا اب موڈی جی اگلے سال سترہ ستمبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں تو میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا پردھان منتری کا دعویدار کون ہے دوستو اگلے سال سترہ ستمبر تک اگر ان کی سرکار بنی تو اس پہ بھی آؤں گا میں اگر ان کی سرکار بنی تو پہلے اگلے دو مہینے میں یوگی جی کو نپٹائیں گے یہ اور اس کے بعد موڈی جی کے سب سے خاص امیت شاہ کو یہ دان منتری بنائیں گے تو میں لوگوں کو دیش کے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں موڈی جی اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ رہے موڈی جی امیت شاہ کو پردھان منتری بنانے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں موڈی جی سے اور امیت شاہ جی سے یہ موڈی کی گارنٹی پوری کون کرے گا کیا ہم اچھا موڈی کی گارنٹی پوری کریں گے جب آپ اگر جو جو ویسے تو میرے کو لگتا میں ابھی آنگا اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا ان کی سرکار بن رہی ہے لیکن جو جب بی جی بی کو ووٹ دینے جائیں وہ یہ سوچ کے جانا کہ آپ موڈی جی کے نام پر ووٹ نہیں دے رہے آپ امیت شاہ کے نام پر ووٹ دے رہے ہیں اب ایک خوش خبری ہے آپ لوگوں کے لیے اب ایک خوش خبری ہے سب کو بتا دینا جو میں نے باتیں کہیں بڑی سوچ سمجھ کے کہیں وہاں بیٹھ کے یہی سوچ رہ تھا کچاس دن سے دوستو پورے دیش کے میرے کو باہر نکلے ہوئے بیس گھنٹے ہو گئے ان بیس گھنٹوں کے اندر بھی میں نے رات بھر میں جنتہ سے بات کر رہا تھا لوگوں سے فوم کر رہا تھا رات کو آندھی آئی دی پچھلے بیس گھنٹے میں میں نے جو بات چیت کری ہے کئی بڑے بڑے ایکسپرٹ سے بات کی چناف وشلیشکوں سے بات کی سیفلوجسک سے بات کی جنتہ سے بات کی فون پر لوگوں سے میرا اپنا آنکھ لن ہے دوستو اگر میں گلت ہوں تو میرے کو بتانا ہریانہ میں ان کی سیٹ کم ہو رہی ہے راجستان میں کم ہو رہی ہے کرناٹک میں کم ہو رہی ہے دلی میں کم ہو رہی ہے زہار میں کم ہو رہی ہے مہراشتہ میں کم ہو رہی ہے کرناٹک میں کم ہو رہی ہے بنگال میں کم ہو رہی ہے جھارکھنڈ میں کم ہو رہی ہے بڑکا رہی ہے یوپی میں کم ہو رہی ہے بڑکا رہی ہے بڑے ایک بھی جگہ ان کی سیٹیں نہیں بڑھ رہی ہیں میرا اپنا ماننا اور سٹا بجار میں بھی محبوہ وچو چل رہا ہے ان کی دو سو بیس سے دو سو تیس کے بیچ میں سیٹ آ رہی ہیں اس سے جاگہ سیٹ نہیں آ رہی ہیں موڈی سرکار نہیں بن رہی ہے کیندر میں انڈیا گھٹ بندن کی سرکار بن رہی ہے آم آدمی پارٹی اس سرکار کا حصہ ہوگی ڈلی کو پورن رج دلائیں گے ڈلی کا ایل جی لوگوں کا ایل جی ہوگا ڈلی کا ایل جی دلی والوں کا ایل جی ہوگا گجرات سے آیا ہوا ابھی ڈلی کے لوگوں کا ایل جی ہوگا ڈلی کے لوگوں کا بکار سے ایک اور پوائنٹ ہے جب میں جیل کے اندر تھا تو کچھ لوگوں نے یہ مدہ اٹھایا کیجریوال سی ایم پت سے اسطیفہ کیوں نہیں دیتا دوستو کیجریوال کو کبھی کسی پت کا لالچ نہیں ہوا میں آپ منتری مکھے منتری پردھان منتری یہ سب بننے نہیں آیا انکم ٹیکس میں کمیشنر کی نوکری کرتا تھا کمیشنر کی نوکری چھوڑ کے دلی کی جھگیوں کے اندر ایک نی دو نی تین نی دس سال تک میں نے دلی کی جھگیوں کے اندر کام کیا ہے سندر نگری اور نندر دل کی جھگیوں انکم ٹیکس کمیشنر کی نوکری چھوڑ کے جب میرے کو ڈلی کی جنتہ نے اس پہلی بار سی ایم بنایا اصولوں کے اوپر انچاس دن کے اندر سی ایم پت سے استیفہ دے لیا تھا ایک چپراسی کی نوکری کوئی نہیں چھوڑتا سی ایم بننے کے لیے لوگ اپنا دائے ہاتھ کٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں میں نے خود سے اپنے آپ سی ایم کی کرسی کو لات مار دی تھی انچاس دن کے اندر میرے لئے سی ایم پت سے استیفہ کیوں نہیں دیا جیل جانے کے بعد دوستو پچھلے پچھتر سال میں بھارت ورش میں اتنے راجیوں کے چنا ہوئے اتنے راجیوں کے چنا ہوئے ڈلی کے اندر سب سے اتحاسک بہومت سے عام آدمی پارٹی جیتی پچھپن چھپن پرسنٹ موڈ ایک بار سڑسٹ سیٹ ایک بار باسٹ سیٹ اتنے بھاری بہومت سے آج تک کوئی راجی کی سرکار پچھتر سال میں نہیں جیتے اتنے بھاری بہومت سے جیتنے کے باقجود جھوٹا کیس اب ان کو پتا ہے وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے دلی کے اندر انہیں پتا ہے اگلے بیس سال تک دلی میں آم آدمی پارٹی کو کوئی نہیں انہیں یہ نہیں آتا 뛰 انہیں ایک شدیاں رچ راج率 انہیں ایک شدیاں رچ کہ جوٹے کیس الانہ TIME جیتے خوش کوئی جتے خوش کیجنے وال کو اس لسپاہ دے کیجری وال کے سرکار گر جائیں انہیں ایک شکرین اٹھاobi رچ کا می نے کم میں بھی اس لسپاہ نہیں دوں گا تم اگر جنتنتر کو جیل میں قید کروگے تو جنتنتر جیل سے چلا کے دکھائیں گے سرکار بھی جیل سے چلا کے دکھائیں گے کتہ استیفہ تمہارے ٹریک میں پھسنے والے نہیں ہیں یہ اگر ہیمن سورین صاحب کو بھی استیفہ نہیں دینا چاہیے تھا جیل سے سرکار چلانی چاہیے اگر ہم نے استیفہ دے دیا یہ تو بڑا اچھا ان کے لیے ہے جس راج کے اندر یہ چناب ہاریں گے اس کے مکہ منتری کو پکڑ کی جیل میں ڈال دو سرکار گرہ دو اس کے مکہ منتری کو پکڑ کی جیل میں ڈال دو سرکار آج میں اگر دلی کی جیل کے اندر رہ کے دلی کی جیل سے استیفہ نہیں دے رہا وہ اس تانہ شاہی کے خلاف سنگھش کر رہا ہوں اس کو سمجھ رہے نہ ہوں کہ جریوال کو کسی پد کا لالچنی ہے سو سی ایم کی کرسی دیش کے نام قربان مجھے پتا چلا میرے جیل جانے سے بہت لوگ بھاگو کیوں خاص کر میری ماں بہنیں مہینائیں بہت روئیں کئیوں نے بہت مندتیں مانگی میں سب کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اپنی دعائیں کروڑوں کروڑوں لوگوں نے اپنی دعائیں بھیجی ہیں پوری دنیا بھر سے کروڑوں لوگوں نے دعائیں بھیجی انہیں کے آشروات کا کمال ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں آپ لوگ سب لوگ سکھی رہے دیش خوب ترقی کرے پھلے پھولے آپ سب لوگ خوب خوش رہے ایسی میری پردو سے اچھا ہے بھارت ماتا کی ایلیکٹریک انا الیکٹرونک ایٹم نو کھجانو انا تے پن چھوٹاو دے پورما جی ہاں فریز واشنگ مشین LED TV microwave oven گیزر عرو انا ایک وریٹیاں cooking wear گیس نی سگڑیوں آکرسک design ماں پنکھا کؤی پن کمپنی نا AC انا گجب نا ساؤنڈ سیسٹم ایر کولر آئیس کریم ماتے دی فریز تھنڈا پینا ماتے بوٹل کولر انا تی پن ایک دم کیفائی تی بھاو مات زیرو ٹکا لون نی سگوڑ پن اپلپ دچے انا ہاں جو تمہیں تیر سماچار نا سبسکرائبر چھو تو تمہیں مرسے آکر سکت کیف تو آج ایج امارا سو روم نی ملاکات لوں امارو سرنامو چے گلوبل انٹرپرائز جیل روڈ چھوٹاو دی پور چھوٹاو دی پور سہیت راج دیش انا دنیا نا سماچار جو اماٹے سبسکرائب کرو تیر سماچار انا بیل آئیکون جرور دباؤ